اسلام علیکم عزیز دلبہ کیا حال ہے ٹھیک ہے امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم موبائل فون کے فوائد و نقصانات پر مضمون پڑیں گے موبائل فون کے فوائد و نقصانات میں سے آئیے پہلے فوائد کو ڈسکس کر لیتے ہیں ویسے تو ٹیلی فون کی ایجاد ہی موجودہ زمانے کی ایک بہترین ایجاد ہے لیکن موبائل فون کے استعمال میں اضافہ کی وجہ سے لوگوں کو حاصل ہونے والے فوائد میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے موبائل فون کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسے آپ گھر کے اندر یا باہر دفتر میں یا کھیل کے میدان میں ہر جگہ پر استعمال میں لا سکتے ہیں چونکہ یہ ایک وائرلیس فون ہوتا ہے اس لیے اسے اٹھا کر ہر اس جگہ لے جائے جا سکتا ہے جہاں آپ چاہتے ہیں سفر کے دوران میں موبائل فون کا استعمال ایک بہت بڑی سہولت ہے اب آپ کا اپنے کسی رشتہ دار یا دوست اعباب سے بات کرنے کے لیے گھر یا دفتر میں موجود ہونا ضروری نہیں بلکہ آپ سفر کے دوران موبائل فون اپنے پاس رکھ کر دنیا میں کسی بھی جگہ کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ موبائل فون کی ایم ایم ایس اور ویٹس ایپ کی سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی بھی تقریب یا واقع کی ویڈیو بھی دوسرے موبائل پر بھیجی جا سکتی ہے آج کل موبائل فون کمپنیوں کی طرف سے دیے جانے والے مختلف سستے کال اور اسیم ایس پیکجز کی بدولت موبائل فون سے ایک عام آدمی بھی استفادہ کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ پچھلی ایک دہائی سے موبائل فون کی استعمال میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے خاص طور پر کارباری حضرات کے لیے تو موبائل فون ایک بہت بڑی نعمت ہے وہ اس کے سستے کال اور اسیم ایس پیکجز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دور دراز رابطوں کے ذریعے اپنے کاروبار کو ترقی دے رہے ہیں آئیے اب اس کے نقصانات بھی دیکھ لیتے ہیں جہاں موبائل فون کے بھی شمار فائدے ہیں وہاں بلا شبہ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں موبائل فون کے استعمال سے سب سے زیادہ نقصان طلبہ کا ہو رہا ہے موبائل فون کے عام استعمال سے طلبہ تعلیم کی طرف کم توجہ دے رہی ہیں ان کا زیادہ وقت متعلیہ پر صرف ہونے کی بجائے موبائل فون پر ایک دوسرے کو فضول پیغامات اور کالز کرنے میں ضائع ہو جاتا ہے موبائل فون سے طلبہ کا تعلیم کی طرف رجحان کم ہوتا جا رہا ہے وہ طلبہ جن کو تعلیمی میدان میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے سخت محنت کرنی چاہیے تھی آج موبائل فون کے استعمال کی دور میں آگے نکلنے کی کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں موبائل فون کے بجائے استعمال سے وقت کے ساتھ عوام کا پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے آج کل موبائل فون ایک فیشن بن چکا ہے ہر بندہ موبائل فون کو اپنی جیب میں رکھنا پسند کرتا ہے چاہے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو اول تو بلا ضرورت موبائل لینے سے ہی ان کا پیسہ ضائع ہوتا ہے اوپر سے اس کے بجائے استعمال کا نقصان بھی کچھ کم نہیں ہے اس کے علاوہ بعض بچے اور نوجوان موبائل فون پر گیمز کھیلنے میں ہی اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے رہتے ہیں بعض ناپسندیدہ کارلز لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں بعض لوگ موبائل فون کے ذریعے خام خاد دوسروں کو پریشان کرتے ہیں خاص طور پر یہ خواتین کو پریشانی سے دو چار ہونا پڑتا ہے اس طرح سے ہمارا آج کا مضمون مکمل ہوا اگلے مضمون قطق کے لیے اجازت دیجئے اپنا نیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ